اسلام علیکم کلاس نائن آج کا ٹاپک ہے ایرر ان مائٹوسس مائٹوسس کا پڑھا تھا تو آج مائٹوسس کا کیا ایرر ہے اس میں کیا یعنی نقصانات ہو سکتے ہیں مائٹوسس سے وہ ہم آج پڑھیں گے یہ پیج نمبر 93 پہ ہے اس سے پیچھے بارے جو ٹاپک ہے ہم کل اس کا لیکچن لیں گے آج ہم نے لینا ہے جی ایرر ان مائٹوسس تو مائٹوسس میں جو ایرر ہوتا ہے اس کی مین جو کاز ہے وہ کینسر بنتی ہے یعنی اگر مائٹوسس میں کسی قسم کا ایرر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ سیدھا سیدھا آپ کو کینسر ہے وہ اصل میں یہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے بھی جینز یعنی سیل کے اندر ٹائمر لگایا ہے کہ ایک سیل کتنی دفعہ ڈیوائیڈ ہوگا اور کتنی دیر ڈیوائیڈ ہوتا رہے گا یعنی اس میں ٹائمنگ ہے ٹائمنگ اور نمبر آف مائٹوسس ایک سیل کتنی دفعہ ڈیوائیڈ ہوگا اور کتنی دیر تک ڈیوائیڈ ہوتا رہے گا لیکن بعض سکات سیل کے اندر ہو جاتی ہے میوٹیشن میوٹیشن کا مطلب ہوتا ہے چینج ان جین جینز کے اندر کوئی ایسی چینج آ جاتا ہے کوئی ایسی تبدیلی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ جو ٹائمر ہوتا ہے یعنی یہ جو نمبر آف مائٹوسسس یہ یعنی خراب ہو جاتے ہیں اور سیل جو انہا مسلسل کانٹینیوز ٹو ڈیوائیڈ کرتا ہے مسلسل ڈیوائیڈ کرنا شروع دیتا ہے اور جب سیل مسلسل ڈیوائیڈ کرتا ہے تو ڈیوائیڈ کرتے ہوئے ابنارمل سیل کی گروت کو بڑھا دیتا ہے یعنی سیل کے ڈھیر لگا دیتا ہے تو اس سیل کے ڈھیر کو کہتے ہیں ٹیومرز یہ ٹیومر اگر اپنی اوریجنل لوکیشن میں رہے اپنی ہی جگہ پہ رہے تو ان ٹیومرز کو کہتے ہیں بینائن ٹیومر اگر یہ ٹیومر اپنی جگہ سے ہل کے دوسرے ٹیشو کو نقصان پنچائیں تو اس کو کہتے ہیں میلگنین ٹیومر اگر یہ میلگنین ٹیومر پھر یعنی خون کے اندر شامل ہو جائیں اور خون کے اندر شامل ہو کے پوری باڈی میں پھیل جائیں تو اس کو کہتے ہیں میٹا سٹیسیز ٹھیک ہے اس کو آسان لفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ ٹیومر جو ہے یہ سیل کی کینسر کی پہلی سٹیج ہوتی ہے بینائن ٹیومر دوسری سٹیج ہوتی ہے اور کیا نام ہے میلگنینٹ جو ہے یہ تیسے سٹیج ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ سیل جو ہے جب مسلسل گروت کرتا ہوا سیل کے ڈھی لگا دیتا ہے تو اس کو ٹیومر کہتے ہیں اور یہ ٹیومر جب اپنی اوریجنل لوکیشن میں فرض کریں یہ ہاتھ ہے یہ ہاتھ کے اس حصے میں کوئی گلٹی بن گئی ہے تو اس کو کہتے ہیں ٹیومر اگر یہ ہاتھ اپنی جگہ پہ رہے گا تو اسے بینائن ٹیومر کہیں گے اگر یہ ہل کے اس جگہ پہ یا اس جگہ پہ یا چوتھی انگلی پہ آ جائے گا یعنی اپنی جگہ سے ہل کے آگے چلا گیا ہے تو یہ کلائے گا میلگنین ٹیومر میلگنین ٹیومر جب پھر یہ خون میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ پوری بارڈی میں چلا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں میٹا سٹیسیز ٹھیک ہے بیٹا تو یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ایرورین مائٹاوسیز یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے تو مائٹاوسیز کی وجہ سے کینسر ہو سکتا ہے وہ بھی اس صورت میں اگر جینز میں کسی قسم کا چینج آ جائے جینز میں چینج کو کہتے ہیں میوٹیشن اگر اس میں ہو جائے ٹھیک ہے جی اسلام علیکم